برج اکرب دوزار چوبیس اکرب زاجہ کے تاحت نئے سال دوزار چوبیس برج اکرب والوں کے لئے نئی امید لے کر آئے گا سال کی شروعات میں زہرہ اور اترد آپ کے ہی برج میں رہ کر آپ کو خوشنما بنائیں گے آپ کا سلوک اور پرکشش شخصیت کشش کا مرکز بن جائیں گے لوگ آپ کی طرف پرکشش ہوتے چلے جائیں گے سال کی شروعات میں برج کے مالک مریخ دوسرے گرمے سرج کے ساتھ مجود رہیں گے جس کی وجہ سے آپ کو معاشی طور سے سربلندی حاصل ہوگی زاجہ دوزار چوبیس کے مطابق مشیطری ایک مئی تک چھٹے گرمے رہیں گے جس کی وجہ سے صحت سے جڑے مسائل اور اخراجات قائم رہنے کی صورت حال برقرار رہے گی حالانکہ اس کے بعد ایک مئی کو ساتھ میں گرمے آ کر آپ کے مسائل کا کلا کما کر دیں گے نیز شادی شدہ زندگی و انفرادی زندگی کی راہ ہموار کریں گے راہ کے پانوے گرمے برقرار رہیں گے اور آپ کی اثر کو متاثر کریں گے جلد بازی میں آ کر کوئی بھی غلط فیصہ لینے سے بچنے کی کوشش کریں محبتی رشتوں میں راہو کی مجود کی آپ کو مزید کچھ کرنے والا بنا سکتی ہے سلانہ پیشتوئی کے مطابق برج اکرہ والوں کی محبتی رشتے کے معاملے میں سال کی شروعات موافق نحج پر رہیں گی اور پانجمی گرمے پیار بڑھانے میں مدد کرے گا اور آپ رومانی جذبات سے لبریز رہیں گے اور اپنے ہم نشین کے لئے کچھ بھی کریں گے جس سے آپ کی محبتی رشتوں میں گہرائی آئے گی اپریز سے جون کے درمیان کا وقت مریش کے پانجمی گرمے راہو کے اوپر گردش کی وجہ سے سازگار نہیں رہے گا اس دوران بہت زیادہ احتیاط پڑھتے ہیں باقی وقت آپ کو کامیابی سے ہم کنار کرے گا اگر کیریئر کا تذکرہ کریں تو اس سال آپ کو کیریئر کے معاملے میں برقراری نصیب ہوگی جس نوکری میں آپ لوگ لگے ہوئے ہیں اس میں لگے رہنا آپ کو کامیابی بکشے گا درمیان میں نوکری بدلنے کے یوگ بھی بنیں گے اگر آپ چاہیں تو اپنی سہلت کے مطابق نوکری تبدیل کر سکتے ہیں حالانکہ نوکری کے معاملے میں منصب میں ترقی اکتوبر کے درمیان مل سکتی ہے طلبہ کے لیے یہ سال مشترکہ نتائج بکشے گا راہو پانچ میں گھر میں رہ کر اکل کو تیز کر دے گا تلیم کے آپ کا جگاؤ پر شان کن رہے گا خاندانی اعتبار سے یہ سال درمیانہ رہے گا زائچہ دوزار چوبیس کے مطابق زہل چوتھے گھر میں رہ کر آپ کو بہت زیادہ بزی کر دے گا جس کی وجہ سے آپ اہل خانہ کو کم وقت دے پائیں گے کسی سے بھی کڑوا بولنا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا اس سے رشتہ ناتے بگڑ سکتے ہیں اس سال آپ کی شادی شدہ زندگی کش مکش سے بری رہے گی اس سال کی شروعات تو سازگاہ رہیں گی لیکن جب اترد اور زہرات ساتھ میں گھر پر نظر ڈالیں گے اور ایک مئی تک مشتری بھی چھٹے گھر میں رہ کر شادی کی حفاظت نہیں کر سکیں گے لہذا اس دوران احتیاط بڑھتے ہیں اس کے بعد آہستہ حالات درست ہونے لگیں گے کاروباروں میں کامیابی کے یوگ بنتے چلے جائیں گے ماہی طور سے آپ اس سال ترقی کریں گے صحت کے معاملے میں آپ کو بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی خاص کر سال کا پہلا آدھا حصہ زیادہ دیان کی طرف توجہ مرکوز کر رہا ہے